موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سجد سخو سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے پریویس ویڈیوز کے اندر ذکر کیے آج اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم بات جس کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں سور فاتحہ میں کچھ ایسی غلطیاں ہم سے کبھی کبھی ہو جاتی ہیں کبھی ہم نے سور فاتحہ یاد نہیں رہی نہیں پڑھا تو اس پر کیا سجد سخو کرنا ہوگا یا پھر سور فاتحہ کی کوئی ایک آیت چھوڑ دی یا بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے تو کیا سجد سخو کرنا ہوگا یا اسی طریقے سے پہلے سور فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد میں کوئی صورت ملا لی پھر سور فاتحہ پڑھی تو اس پر کیا سجد سخو کرنا ہوگا یا اسی طریقے سے بار بار سور فاتحہ ہی کو پڑھتے رہے تو کیا اس پر سجدہ سہو کرنا ہوگا یہ تمام وہ مسائل ہیں جس کا ہر بندے کو جاننا ضروری ہے اور اس سے متعلق بہت سارے لوگ بہت سی مرتبہ سوالات کرتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ایک مسئلہ کو ترتیب پار سب سے پہلے آتے ہیں اس مسئلہ کے طرف کہ اگر فرض کی ابتدائی دو رکعتوں کے اندر اور نفل کی ہر رکعت میں یعنی جیسے فرض نماز ہیں اور جیسے سنت اور نفل نماز ہیں تو فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اگر کسی نے سور فاتحہ نہیں پڑھا بھولے سے تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اسی طریقے سے نفل نماز چاہے وہ سنت ہو چاہے نفل ہو یہ پورے نمازوں کے اندر ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے لیکن اگر نہیں پڑھا تو اب ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یہ پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ جو آج ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں اور وطر اور نوفل کی ہر رکعت کے اندر سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے وہاں پر ہم نے کیا یہ کہ سور فاتحہ جو مکمل پڑھنا واجب ہے اس میں سے کوئی ایک آیت ہم نے چھوڑ دی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مارکی اومد دین تو مارکی اومد دین تک پڑھا اس کے بعد ایاکن عبدو ایاکن استعین چھوڑ دیا اور ڈیریکٹ کود گئے اہدینہ صراط المستقی میں تو اب کیا یہ آیت چھوڑ دینے کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہوگا علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یہاں پر آپ کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا چونکہ سور فاتحہ کا مکمل پڑھنا واجب ہے اور اس میں سے کوئی بھی ایک آیت چھوڑتی ہے تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا البتہ فرض کی اخیر دو رکعتوں میں اگر چار رکعت والی نماز ہے فرض تو اس میں اگر جو ہے سور فاتحہ کو پڑھنا اخیر کی دو رکعتوں میں سے اس کی کوئی آیت اگر چھوڑ جاتی ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا ایسے ہی ویتر کی نماز میں دو رکعتوں کے اندر تو پڑھنا واجب ہے اور تیسری رکعت میں پڑھنا ضروری واجب نہیں ہے اس میں اگر کوئی آیت چھوڑ جاتی ہے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا گویا یہ ہمارا دوسرا مسئلہ تھا تیسرے مسئلے کے طرف ہم آتے ہیں کہ کسی نے سور فاتحہ پڑھنے کے بجائے کوئی اور سورت سے نماز سٹارٹ کر دی کسی بندے نے نماز پڑھنے نماز اللہ بر کہہ کر اس نے تکبیر تحریمہ باند اور اس کے بعد میں سور فاتحہ پڑھنے کے بجائے کوئی اور سورت شروع کر دی کچھ پڑھتے ہی اسے یاد آگیا کہ رے رے مجھے تو پہلے سور فاتحہ پڑھنی تھی تو اب کیا کرے وہ بندہ تو علماء لکھتے ہیں کہ آسان سا طریقہ ہے کہ وہ جو پہلے سٹارٹ کیا تھا پڑھنا اس کو روک دے پھر وہاں سے سور فاتحہ پڑھیں اور سور فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر سے کوئی سورت اس کے ساتھ میں ملا کر اسے پڑھ لینا چاہیے اس سے جو ہے نماز کیا ہو جائے گی اور اخیر میں سجدہ سہو اس کو کر لے چونکہ یہ چونکہ پہلے سور فاتحہ پڑھنا تھا لیکن اس نے کوئی دوسری سورت شروع کر دی تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ واجب عمل کو یعنی جو زب میں سورہ تھا اس کو پہلے کر دیا اور سور فاتحہ کو بعد میں کر دیا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا سجدہ سہو کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی ہم آتے ہیں ہمارے تیسرے چوتھے مسئلے کے طرف تیسرے مسئلے کے طرف وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کی ابتدائی دو رکعتوں میں اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سور فاتحہ یا اس کا اکثر حصہ لگاتا اور اس کو مقرر پڑھتے رہا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تراویہ کے اندر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کو جو نماز پڑھاتے رہتے ہیں ان کو آگے کی آیتیں یاد نہیں آتے رہتی ہیں ہو جاتا ہے ایسا تو وہ جو پچھلی انہوں نے آیتیں پڑھائی تھی اس کو بار بار پڑھاتے رہتے ہیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ آگے کا حصہ اور آگے کے آیتیں یاد آ جائے لیکن یاد آ جاتا ہے تو آگے کا پڑھ لیتے ہیں نہیں یاد آتا ہے تو پھر وہ رکوع وغیرہ کر کے پھر جو بھی نماز کا مسئلہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ایسے ہی کسی کو نماز کے اندر سور فاتحہ پڑھ ہی اب وہ آگے کوئی سورت پڑھنا چاہتا ہے اسے یادی نہیں آ رہی تو وہ پھر بار بار سور فاتحہ یا اس کا اکثر حصہ لگاتا اور پڑھتا جا رہا ہے تو اب ایسی صورت میں بھی چونکہ واجب کا تقرار ہو رہا ہے ہم پر سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کو بار بار پڑھا جا رہا ہے بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے وہ چیز تو اس کی وجہ سے بھی شدہ سہو واجب ہو جائے گا گویا ہم نے آپ کے سامنے چار مسائل ذکری کی ہے آخیر کے دو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو آپ جان لیجئے وہ یہ ہے کہ سنت اور نفل اور تراوی میں سور فاتحہ کے کسی بھی جس سے یعنی کسی بھی آیت سے اگر اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اب سجدہ سہو اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا چونکہ اس کو جو ہے یہاں پر سنت اور نفل اور تراوی میں سور فاتحہ یا اس کے کسی جس کے تقرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا ایسی ہی ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے مسئلے کے اندر کہ اگر پہلے کسی نے سور فاتحہ پڑھی پھر کوئی سورت ملائی اور پھر اسی رکعت میں دوبارہ سور فاتحہ پڑھ لے یعنی پہلے سٹارٹ کیا تھا سور فاتحہ پھر اس کے بعد پڑھا کوئی دوسرا سورہ اور پھر بھولے سے اس نے پھر سور فاتحہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو کیا اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا تو ہم یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مسائل تھے جس میں سور فاتحہ سے متعلق جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کن غلطیوں پر سجدہ سہو واجب ہوگا اور کن غلطیوں پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ذکری کیے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوہ شامی کے اندر وولیم نمبر ٹو پیج نمبر وان فورٹی ایٹ اور وان فورٹی نائن اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوہ شامی وولیم نمبر ٹو پیج نمبر وان فورٹی نائن اور تیسرا مسئلہ بھی تقریباً اسی طریقے سے لکھا گیا ہے اس کا بھی حوالہ ہے کہ فتاوہ علم گری وولیم نمبر وان پیج نمبر وان ٹوانٹی سیکس اور ایسے ہی جو ہم نے چوتھا مسئلہ ذکری کیا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں البحر الرائق وولیم نمبر وان پیج نمبر نائنٹی فور اور اس کے بعد والے مسائر ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوہ شامی وولیم نمبر ٹو پیج نمبر وان ففٹی ٹو پر بھی